اسلام علیکم ناظرین کی بین نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر کی بین نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے ادنان وارٹر ٹانکس ادنان وارٹر ٹانکس لائیں ہیں خاص انٹی بیکٹریل وارٹر ٹانکس جسے آپ کو ملے صاف اور شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹانکس سیف اینڈ ہیلتی وارٹر سٹوریج سولیوشن ہیدربا سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پیس نے ایک آوڈیو پیغام چاری کرتے ہوئے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہیں بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں موشوراتی فاصلے کو برقرار رکھیں ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائزرز کا بھی استعمال کریں اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں کیونکہ آپ کو اس وبا کے دور میں اپنے آپ کو اور اپنے احباب اور اپنے کمبے کو محفوظ رکھنا ہے اس لیے حکومت کے ساتھ تاؤن کریں آپ کو پر ساتھ تاؤن کریں آپ کو پر ساتھ تاؤن کریں جانب سے لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد آج لوگ ڈاؤن کا پہلا دن جہاں پر مختلف مقامات اور مادنہ پیٹ میں واقعے ویجیٹیبلز مارکٹ میں عوام کا کافی حجوم دیکھا گیا اس دوران عوام سبزیوں کی غریداری کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے تاہم اس دوران کوئی سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کیا گیا عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پینک نہ ہو اور اس کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھار میں جانے سے گریس کریں موسیقی لنگانہ میں وزیراعلا کیجن چندرشیخ راہ کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد لوگ ڈاؤن کے پیش نیزر ہیدربات میٹرو ریل سرویسز کی اوقات کو دوبارہ ترتیب دیا کیا ہے متعلقہ ٹرمینل سٹیشنوں سے پہلی ٹرین صبح سات بجے شروع ہوگی جبکہ آخری ٹرین صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر شروع ہوگی اور صبح نو بچ کر پینتالیس منٹ تک تمام متعلقہ اختتامی سٹیشنوں پر اختتام پذر ہوگی ڈائریکٹر چنرل پولیس سلنگانہ مہندہ ریڈی نے واضح کہا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں سفر کرنے والوں کے لیے ای پاس کمیشنرز اور ایس پیز کی جانب سے جاری کیا جائیں گے ریلوی سٹیشنوں ائرپورٹس کو جانے والوں کے لیے پاس کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے ٹکٹ دکھانا کافی ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں جھوٹ کے دوران صبح چھتہ دس بجے کے دوران سفر کرنے والوں کو کسی بھی طرح کے پاس کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹر جنرل پولیس نے ہنگامی صورتحال میں ای پاس کے حصول کے لیے ویب سائٹ پولیس پورٹل ڈاٹ ٹی ایس پولیس ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ انڈ پر درخواست داخل کرنے کا مشورہ دیا ہے ای پاس کے لیے اس ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے حکومت تلنگنہ پر اب تجارتی برادری کو کوئی اعتماد نہیں رہا کیونکہ ایک مہینے سے حکومت اور اہلیداروں کی جانب سے اعتماد پیدا کیا جاتا رہا کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور تلنگنہ میں حالات خابو میں ہیں حکومت کا لوگ ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کی مسلسل یقین دہانی کے سبب تاجرین نے ادلفدر اور اس کے فوری بعد شادی تخاریب کی مناسبت سے سٹوک کر لیا لیکن اچانک لوگ ڈاؤن کی سبب تاجرین کو بھاری نخصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاجرین نے بتایا کہ حکومت اور اہلیداروں کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا تھا کہ ریاست میں حالات خابو میں ہیں اور لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے رات کے کرفیو کے فیصلے سے چند گھنٹوں خبل تک بھی یہی کہا جاتا رہا کہ کرفیو یا لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا لیکن اچانک کرفیو کا فیصلہ کیا کیا اور اس کے بعد چیف سیکریٹری اور محکم سہت کے اہدداروں نے یہ کہا کہ ریاست میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور حکومت کی جانب سے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے متعدد اخدمات کیا جا رہے اور لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا چیف منسٹر نے بھی واضح کیا تھا کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن یا دن کے کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے چیف منسٹر کے دفتر کی وضاحت پر تاجرین نے خریداری کر لی اور اس ذہن کے ساتھ کام کیا جانے لگا تھا کہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور حکومت حالات کو معمول پر لانے اختماد کرے گی لیکن حکومت سے موقف سے اچانک انحراف پر تاجرین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ حکومت ان کے اعتماد سے محروم ہو چکی ہے کیونکہ مسلسل اعتماد دلایا گیا کہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا چپل اور کپڑے کے تاجرین نے بتایا کہ حکومت کے کہنے پر انہوں نے لاکھوں روپے کی خریداری کر لی ہے لیکن اب لاکھ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جو کہ تجارتی برادری کے حق میں بھاری نقصان کا سبب بننے کا خطشہ ہے ڈاکٹر گجراؤ بھوپال آئی پیس ڈی سی پی ساؤڈ سو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ کورونا گائیڈ لائنز اور لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور کورونا کی چین کو تونڈنے میں حکومت کے ساتھ تاؤن کریں اور بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنے سے پرحص کریں اور بھیڑ بھار میں جانے سے بھی پرحص کریں انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں معشراتی فاصلی کو برقرار رکھیں اور سنیٹائزر کا بھی استعمال کریں دیکھئے گجراؤ بھوپال آئی پیس ڈی سی پی ساؤڈ سون کا اس زمن میں مزید کیا کہنا ہے بڑھتے جا رہے اس کے مدے نظر رکھتے ہوئے یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور ہم سبھی عوام کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی ہیلتھ کے ذریعے پوری کمیونٹی کو پوری سٹیٹ کو پوری کنٹری کو اس کرونا سے بچانے کے لیے ہم جو پوری ہم ہماری سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اس پر طاقت لگا رہے اور عوام سے گزارش ہے کہ اپنے آپ لاک ڈاؤن میں رہے اور گورنمنٹ کو اور پولیس کو پوری مدد دے ساؤڈ زون کی پبلیشیلی کیا پیلاتی ساؤڈ زون کے پبلیش کے لیے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنے آپ لاک ڈاؤن میں رہے سیلف لاک ڈاؤن رکھے سیلف سوشل ڈسٹینسنگ رکھے ماسک پہنے اپنا یہ جو ہاتھ سابون سے دونے کے یہ ریگلرلی کرے اور پورے پرکوشنس لے اور جلدی سے جلدی ویکسینیشن ابھی چالو ہے ویکسینیشن کروائے گھر میں رہے اپنے اور اپنے فیملی کو بچائے اور یہ کرونا سے ہم جلدی سے جلدی باہر نکلیں گے سر جیسے کہ عید آنے والی ہے جس سے ایک دن پہلے یہ ہوا تو نماز کے لیے لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے پورا گورنمنٹ جیوہوں میں انسٹرکشنس ہیں پورے جو جیوہوں کے مطابق ہم جو کل جیوہ آیا اور یہ جامعہ نظامیہ کا بھی فتوہ نکلا جیسا اید بنانا ہے اور دیکھیں گے دو تین دن باقی ہے جس میں جیسا جیسے بڑھتا جائے گا جیسا ہم اس کی طرف اس کی جرے کریں گے سر میڈیکل ایمیجنسی کے لیے پولیس کے لیے کیا کہہ لیں چلے گا کس طریقہ وہ لوگ پولو کرنا چاہیے جو میڈیکل میڈیکل اس میں بہت ایگزمشنس ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ ایگزمشن ہے میڈیکل والے کسی ڈاکٹر کو یا کوئی میڈیکل پروفریشنل کو کسی بھی طرف روکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کبھی اس کو پوری کوپریٹ کریں گے اور پیشنٹ کو بھی کئی روکنے کا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹنگ میں جا رہا ہے ویکسنیشن میں جا رہا ہے ان کو بھی کوئی روکنے کی کوئی کو کسی کو نہیں رکیں گے سر یہ ویکسنیشن کے لیے اگر کوئی ٹیسٹن کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو ایگزمشن ہے اگزمشن ہے پوری اگزمشن اللہ کو اللہ کر سکتے ہیں سر جیسے کہ سنگل ویکل ہو یا ڈبل رائیڈرن کو اللہ کریں گے سر یا نہیں سنگل ویکل اللہ کریں گے نہیں اللہ کریں گے کوئی بھی جا رہا ہے اگر پیچھے والا آدمی جا رہا ہے ویکسنیشن کے لیے کوئی بات نہیں اگزمشن کے لیے اگزمشن ہے سائنس دانوں کے جانب سے یہ قرچہ ظاہر کیا جا رہا کہ تلنگرہ میں کرونا کی نئے قسم بی پوائنٹ ون پوائنٹ سکس سیونٹین ظاہر ہو چکا ہے تاہم اس میں اضافہ سے قبل ہی ریاست کے بڑے ہاسپٹلز میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے بستروں کی شدید خلط پائی جاتی ہے بڑے ہاسپٹلز کمس گاندھی کنکوٹھی اور دیگر دواخانوں میں بستروں کی خلط ہو گئی ہے جہاں سے مریضوں کو واپس بھیجا جا رہا کئی مریض ان دواخانوں کے باہر ایمبلنس میں انتظار کرتے بھی دیکھی گئے شہر ہیترباد کے مضافاتی علاقے قطبلہ پور میں رات مشتبہ دھماکے سے سنسنی پھیل گئی بھاگے لکشمی کولنی کے پاس واخر خانگی ہسپٹل کے سامنے ایک شخص ہاتھ میں تھیلہ لے کر جا رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا دھماکہ اتنا شدت کا تھا کہ آواز دور تک سنائی تھی لوگ خوفزدہ ہو گئے اس دھماکے میں تھیلہ لے جانے والا شخص کرشماتی طور پر محفوظ رہ گیا دھماکے کے بعد وہ شخص تھیلہ چھوڑ کر فراد ہو رہا تھا کہ وخامی افراد نے اسے پکڑ لیا پولیس نے نامعلم شخص کے حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھتا کی جا رہی ہنڈیٹ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریا پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینک نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لک لیڈ سیسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پردیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف این ہلدی وارٹ سٹوریز سلیوشن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے